تو ہمیں گنگری رابطہ کرتا ہے عرشد ورائی صاحب کی مبادت ہے تاکہ عرشد ورائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں پرگرم کو پسند کرتے ہیں ایس سائجہ زہو صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں پرگرم کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ بہت کچھ لکھ کے بیجتے ہیں لیکن میں کیونکہ آج فیس بک پہ نہیں یوٹیوب پہ ہوں بہت سننے والے ہمارے ساتھ ہیں عمر فاروق بٹے ایڈوکیٹ صاحب آپ نے پرگرم کو پسند کیا محمد انور محمد آمیر ملک آزم عرشد ورائی ایڈوکیٹ صاحب سائجہ زہور ایس سائجہ زہور چیک نمبر دو سو دو ریو بھائی والا سے آپ ہیں جی راجہ ذلکر نین کیانی آپ نے بھی پرگرم کو پسند کیا ہے رانہ تارک منج ایڈوکیٹ آپ بھی پرگرم کو پسند کرتے ہیں احمد کمار نظامی صاحب فرش لباس سے آپ بھی پرگرم کو پسند کرتے ہیں محمد سلیم شاہد آپ نے بھی پرگرم کو پسند کیا ہے اور ہیں آپ ہیں جی کامران احسن آپ نے کہا جی کہ میری طرف سے مری لباس اور باقی سب سننے والوں کو سپیشل ان کو کہا ہے جی کہ میں میری طرف سے ساول لیسنرز کلپ جو ہے ان کو بہت بہت سلام کرتی سے آپ کا سلام ان تک پہنچ کریں جی مشبر علی ہے مشبر حسن صاحب ہے جی چاوید رحمانی صاحب ہیں ماسٹر محبوب احمد کامران اور ساجدہ اے ساجدہ ظہور ان نے سلام کہا ہے آپ کو نجمہ انشاہی صاحب ان کو بھی آپ نے سلام کہا ہے اور آپ ہیں جی ندیم مغل ایڈوکیٹ آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور آپ ہیں امجد مغل پروگرام کو پسند کرتے ہیں ملک کامران اوان آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور سب کو بہت بہت سلام کہتے ہیں ہمارے ڈیوٹی آفیسر بہت پیار سے بڑی محبت سے آپ کے ٹیلی فون سنتے ہیں اور پھر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں تارک محمود انساری صاحب ہیں جی غلام امداباد سے آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور سب کو بہت بہت سلام کیا ہے جو نغمہ آپ نے سننے کی فرمائش کی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے لیکن اگر ہماری شجول میں وہ نغمہ ہوتا ہے تو وہ شامل ہم ضرور کر دیتے ہیں اور وقت بھی کم ہے آج کی پروگرام کے آخری پیشکش آپ کو سنوانی ہے میاں محمد آشیاں جیک نمبر دو سو چودہ انہوں نے وہاں سے ہمیں ٹیلی فون کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے آپ سب کے لئے آج کی پروگرام کے آخری پیشکش جی جی شاکر جاوی صاحب کیسا رہا باہر کا موسم بہت گرم بہت گرمی ہی جی ہمارے دکھانے پیشل بھی کہتے ہیں کہ باہر فل گرمی گرمہ گرم موسم یہاں چاہے ہیں بھی ہاں ہوں جو آج کل ہر شہر میں ہر دھر میں ہر جگہ کے ہاتھوں میں شہروں میں محلوں میں کالونیوں میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان مہینوں کے لئے کچھ پیسے بچا کر رکھیں پجلی کا بھیل کتنا بھی آجائے اسی ضرور رکھائیں اور اسی کی ٹھنڈک کو انجوائی دیکھتے ہیں جو جگیوں میں رہتے ہیں چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں کچھے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے پاس آج بھی بجلے نہیں ہیں وہ اسی کانس میں ہیں جی رہے ہیں کسی موسم میں جی رہے ہیں کسی گرمی میں جی رہے ہیں اور بہت اچھا جی رہے ہیں یہ جو انسانی جسم ہے اس کو آپ جتنا سحل کرتے جائیں گے یہ اتنا کمزور ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ہم ائر کنڈیشن میں رہیں گے یہ کمزور ہوتا ہے جب ائر کنڈیشن سے باہر نکلیں گے اور اگر ہم اس جسم کو سخت کر لیں اس سے کام لیں یہ مومنٹ میں رہے اے سی کے بغیر رہے تو یقین کیجئے بلکل ویسے ہی آپ بھی رہ سکتے ہیں جو سخت گرمیوں میں لوہے کو پگھلاتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے رہاں وہ بھی تو انسان ہیں وہ وہاں کام بھی کرتے ہیں ہم سے زیادہ سیکھ ملکی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کنڈیشن کے مغیر جی نہیں سکتے ہیں بس ایک عادت بن جاتی ہے اور جو عادت بن جاتی ہے پھر ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے عادت کبھی ایسی نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے گلے پڑ چاہیے آبت ٹیلر ماسٹر آبت ٹیلر ماسٹر جو عادت بن جاتی ہے ایسی نہیں چلانا ہے ایسی نہیں چلانا ہے ایسی نہیں چلانا ہے ایک ٹیلی فونوں میں موصول بھی ہے جی آبت صاحب ہیں اور وہ کپڑے چینہ وہ کام کرتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس کے لئے تو پھر انہیں خرچہ دینا پڑ گیا اور آپ نے پرگرام میں شرکت کیا ہے اور اسی طرح سے آپ بھی پرگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ کبھی خط لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں انچارج پروگرام مارفت اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان فیصل آباد ایف ایم نائنٹی تری ضرور لکھتے چاہے گا اور آپ کا دیا ہوا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا ملکہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں جو آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اگر مقابل عمل ہوگا تو یقین ان اس پر عمل درامت بھی ہوگا آج کے پروگرام خبر ختم ہوتا ہے مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ علیہ کے پانے ملکہ 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 چلتے ہیں ملکہ س Conven امین ابھی افتر ویڈیو پاکستان فیصل آباد